اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جس طرح کمنٹس میں آپ میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور میری ریسپیز کو پسند کرتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں اپنے فیوریٹ بہت ہی مزے کے آلو اور چکن کے شامی کباب اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ جہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں چلیں جیسے ملکے بناتے ہیں یہاں پہ یہ مزے دار سے چکن اور آلو کی کباب بنانے کے لیے تین ٹیبل سپون کے قریب میں کوکنگ آئل ایک پین کے اندر ڈال ہوں گی اور ابھی میں نے چولا آن نہیں کیا اور ایک ٹیبل سپون میں لیسن اور ادرک کا پیسٹ اس میں دال ہوں گے تین سبز مرچے میں نے باری کارٹی تھی یہ اس کے اندر چلی جائیں اور اس کے ساتھ ہی میں تقریباً دو بھڑے سائز کے آلو تھے اسے میں نے ایسے کیوپس میں کارٹ دیا یہ اس میں چلے جائے گا اور ایک پاو کی قریب بونلیس ٹکن ہے یہ اس میں چلا جائے گا اس کے ساتھ ہی کچھ مسالے ایڈ کر دوں گی میں ایک ٹی سپون بھر کے اس میں میں ڈال دوں گی زیرے کا ایک ٹی سپون میں چلا جائے گا نمک ایک ٹی سپون میں چلے جائے گی کالی میرچ پسی ہوئی گرم مسالہ ایک ٹی سپون اس میں چلا جائے گا یہ ساری چیزیں ڈال کے بعد چولا میں کر دوں گی آن اور میڈیم فلیم اس کی کر دوں گی اور دو پیالیس میں میں پانی کے ڈال دوں گی زیادہ پانی نہیں ڈالنا دو پیالیس میں پانی کے چلے جائیں گے جس میں یہ ساری چیزیں اچھی طرح ڈال جائے گا ان ساری چیزوں کو اچھی طرح ایک دفعہ میں مکس کر دوں گی اور اس کو میں کور کر دوں گی تقریباً 20 منٹ کے لیے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھی طرح ڈال جائے آلو بھی ڈال جائے فلیم میں نے یہاں پہ میڈیم ڈکھی ہوئی ہے تو میں آپ کو 20 منٹ کے بعد دکھاتے گا اور یہاں پہ دیکھیں جی ساری چیزوں کو پکتے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو گئے اور پانی اس کا کافی حد تک ڈرائے ہو گیا ایک دو منٹ لگا کے مزید اس کے اندر یہ جو پانی اس کو میں ڈرائے کر لوں گی اور آلو یہ دیکھیں ہلکا سا پریس کروں گی تو یہ بھی گل گیا اور چکن کو بھی ہلکا سا پریس کروں گی تو یہ بھی گل گیا دونوں چیزیں اچھی طرح گل گئیں اس کا یہ جو پانی میں اچھی طرح ڈرائے کر لیتی ہوں پھر میں آگیا آپ کو دکھاتے گی اور یہاں پہ دیکھیں جی ساری چیزوں کو میں نے ایک پلیٹ میں شفٹ کر لیا ہے اور کانٹے کی ہیلپ سے اس کو گرم گرم ہی میں اسے پریس کر کے اچھی طرح میکس کروں گی چکن کو اور آلو کو اور یہ گرم گرم بہت ایزی طریقے سے ہو جائیں گے یہ دیکھیں چکن بھی اتنا گل چکا ہے کہ ہلکا سا اس کو میں پریس کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ایسے بلکل ریشہ ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی دونوں چیزوں کو میں نے اچھی طرح کانٹے کی ہیلپ سے میش کر دیا ہے اب اس کے اندر ایک کپ کے جتنے میں برینڈ کرمز ڈالگوں کی بائیڈنگ کے کام آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب یہ سبس دھنی ہے اسے بلکل پاریت میں نے کٹ لیا تھا یہ اس میں چلا جائے یہ ڈالنے کے بعد بھی ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح میکس کر لیا یہاں پہ میں نے ساری چیزوں کو اچھی طرح میکس کر لیا ہے اور اس پوائن پہ اگر آپ کو نمک کام لگے تو آپ اس میں نمک جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور میں کوکتے سے تھوڑا سا بھڑا سائز یہاں پہ مٹیریل کا اٹھاؤں گی اور اس طرح اس کو پہلے کر کے پریس کر کے اور اس کو ٹکی کی شیف دے رہا یہ دیکھیں ایسا ایسے میں ساری بنا بنا کے رکھتی جا رہی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے گا یہاں پہ دیکھیں جی میں نے ٹکیوں کو شیف دے دی ہے اور ایک سائٹ پہ میں نے انڈا رکھ لیا اس کو پھینٹ لوں گی اور دوسری پلیٹ میں میں نے بڑیڈ کرمز رکھیں گے پہلے اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے پھر میں بڑیڈ کرمز میں اور پھر ہم اس کو فرائی کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ انڈے کو پھینٹے وقت سب سے اہم بات کہ آپ نے میری ریسپیز بناتے وقت خبرانہ رہی ہے بینا سکرکے رہے آپ میری ویڈیوز دیکھیں اور اگر بھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور اب سب سے پہلے اس کے اوپر میں انڈا لگاؤں گی اچھی طرح اور پھر اسے میں بڑیڈ کرمز کے ساتھ پوٹ کر دوں گی اوائل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اور اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے اسی طرح میں ایک اور بنا لیتی ہوں اور آپ نے مجھے لازمی کمنٹس میں بتایا کرنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کس کسم کی ریسپیز جو ہیں وہ زیادہ شیئر کروں اچھی طرح اس کے اوپر بڑیڈ کرمز لگا لیں گے اور اب یہ پہلے چو کباب ہے میں میں آئل کے اندر ڈالوں گی آئل ہلکا سا گرم ہو گیا ہے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تاکہ کرسپی سے ہمارے یہ کباب پھلیں اور اس ٹائم ملتان میں بہت زیادہ تھنڈ ہے آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی طرف اکنی زیادہ سردی ہے اور یہاں پہ ایک سائیڈ کو تقریباً ایک سے ڈیر منٹ ہو گیا ہے فرائی ہوتے اب اس کی میں سائیڈ چینج کرتی ہوں اور دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے یہ والی جو سائیڈ ہے اس کو بھی ہم تقریباً دو منٹ کے لیے اچھی طرح فرائی کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے میڈیم جو ہے وہ سپلیم رکھی ہوئی گیا یہاں پہ دیکھیں جی میں کیمرہ آپ کو نزدیک کر کے دکھا دیوں کہ کتنا خوبصورت ان کا کلر آیا ہے اور یہاں پہ ہماری جو کباب ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں اس سے میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو لکھاتے ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی مزے دار سے ہمارے آلو اور چکن کی کباب بن کی تیار ہو گئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی آپ لوگ اس کو لازمی ٹائم کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو منی ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گی اللہ حافظ